تکبیرات تشریق کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نو زلحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد ایک مرتبہ ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تئیس نمازیں بنتی ہیں اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے نماز تو پڑھ ہی لیکن اس کے بعد تکبیرات کہنا بھول گئے اب اس کا کیا حکم ہے اگر تو اسی جگہ بیٹھے ہیں اور خلاف سلات کوئی کام نہیں کیا خلاف نماز کوئی کام نہیں کیا وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے وغیرہ وغیرہ وہیں بیٹھے بیٹھے یاد آ جائے تو تکبیرات کو پڑھ لیں اس سے بھی واجب ادا ہو جائے گا لیکن اگر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہنس پڑے یا کھانے پینے میں لگ گئے تو اس صورت میں پھر تکبیرات بعد میں نہیں کہی جائیں گی صرف توبہ استغفار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے میں عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں اس کے اندر یہ بات موجود ہے اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایام تشریق یعنی نو ذلحج سے تیرہ ذلحج کی اثر تک ان ایام تشریق کے اندر کوئی نماز رہ گئی اب بعد میں اس کو قضاء کر رہے ہیں تو کیا قضاء نماز کرتے وقت بھی فرض کا سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات کو پڑھیں گے یا کہ نہیں پڑھیں گے دیکھیں اس میں ایک اصول سمجھ لیں اگر ایام تشریق کی رہی ہوئی نماز ایام تشریق ہی کے اندر قضاء کریں گے تو پھر تو تکبیر پڑھیں گے اگر بعد میں قضاء کر رہے ہیں تو پھر نہیں پڑھیں گے اس کی میں مثال سمجھا دیتا ہوں مثلا عید کے دن عام طور پہ لوگ زہر اثر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اب دس ذلحج کی زہر کی نماز کسی کی رہ گئی اب اس کو یہ قضاء کر رہے ہیں آج ہی شام کو یا پھر گیارہ کو بارہ کو یا پھر تیرہ کو اثر سے پہلے پہلے تک یہ قضاء کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں جب فرض کا سلام پھیریں گے تو تکبیر پڑھیں گے اور اگر یہ تیرہ کو مغرب کے بعد اور اسی طریقے پہ شاہ کے بعد یہ چودہ پندرہ کبھی بھی یعنی ایام تشریق گزر جانے کے بعد قضاء کر رہے ہیں تو پھر یہ تکبیر نہیں پڑھیں گے امید ہے آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آگئی ہوگی خود بھی سنیں دوسروں کو بھی بتائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے کی اور دین کی خدمت کے لئے اللہ کریم ہمیں قبول فرمائے